موسیقی کہ میرے ساتین بیٹیاں ہیں سات بیٹے ہیں سارے کے ساری آفت ہیں اور جب فوت ہوئی ہے نا چھوٹا بیٹا جو تھا اس وقت اس نے یہ نورانی قیدہ پڑھتا تھا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو زیادہ اچھے طریقے سے بولنے والے ہیں ان کو پوری مشایقی سپورٹ ہو اور وہ دعوت کا کام کریں وہ آدمی جس کو بولنے کا سلوب ہے ڈھنگ ہے طریقہ ہے سلیکہ ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی وہ اصلاح کر دی جائے دوران تعلیم میں بہت بڑا فتنہ ادھر اٹھا تھا امام مہدی کا دو پسٹل اس کے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب میکزین اس کی لگائی ہوئی تھی گوڑیاں بری ہوئی تھی اس طرح کر کے کراس لگا ہوا تھا فتوہ آپ کی فیلڈ ہے یہ جو آتے ہیں فصلی فتوے آتے ہیں ایمنٹ بیس فتوے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے تو ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ محسن نبی میں جب سلام پھیرتا تھا لوگ تو ذکرہ ذکار کرتے تھے ہم جیب سے وہ شاتویاں نکالتے اس کو دوہرانہ شروع کر دیتے تھے شیخ آپ کی شادی کو دوہرانہ آپ کا حکمہر کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے مولانا صاحب کو ایک خواب آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ جو میری بیٹی ہے وہ ہنڈیا پکوا پکا رہی ہے اور اب دستانے یہ صفائی کے لیے جاڑو پکڑا ہوا یہ صفائی کر رہا ہے کسی کو مسئلہ بتانے میں اور فتوہ دینے میں کیا فرق رکھنا چاہئے مربا کی سیڑ پر ایک ائر کولر خراب تھا وہ ائر کولر نیچے رکھا ہوا تو اوپر جو سراکھ ہوتا ہے جانا ہواک دینے کے لیے وہ کھلا ہوا تھا میں ائر کولر پر چڑھ کر نہ سراکھ سے بہر نکلنے لگا تو باہر سے فیر میں شروع ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہت سٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی اپیسوڈ میں میں ہوں حفظ خبیب اور آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعرف یہ ہے کہ بچپن سے ہی مجلع اہل حدیث میں ان کے سوالات و جوابات کا سلسلہ پڑھتے آ رہے ہیں میری مراد ہے شیخ عبدالستار الحمد حافظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیکم السلام ورحمت اللہ کیا چاہتے ہیں شیخ ٹھک ٹھک ہیں خریت سے ہیں آج ہمیں الحمدللہ آپ کے علاقے میں میاں چلنوں میں آپ کے انٹرویو کے سلسلے میں آنے کا موقع ملا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور بڑی خوش ہوئی کہ آپ خود چل کے آئیں اوپر بھی آئیں اور اللہ نے آپ کو صحت دیا اور آفیت ہے تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں شیخ یہ ایک تعریف علماء کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی جو زندگی جو گزری یا کوئی ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم نوجوان طلبہ جو ابھی دین کی طرف آ رہے ہیں یہ جو آنا چاہتے ہیں یا کچھ طلبہ جن کے اندر تھوڑا بہت زوک رکھتے ہیں ان میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے یا ان کو ایک رول موڈل دینے کے لیے علماء کا تعریف یہ سلسلہ شروع کیا گیا تو اس میں ابھی تک کافی شخصیات کے انٹرویوز ہو چکے ہیں مثلا ان میں سے فضیلت الشیخ کاریدری ساسم صاحب وہ اوائل میں ہم نے ان کا سلسلے سے ہی آگئی یہ سارا شروع کیا تھا تو جزاک اللہ شیخ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بارک اللہ حافظ شیخ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے نام اور نصب کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو اگاہ فرمائیں خصوصا آپ کا جو لقب ہے عبدالستار الحمد اس کی کیا وجوہات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی کہ وہ زندہ سے مردوں کو اور مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے میرا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو روشنی زندگی کی صورت میں دی ہے قرآن و حدیث کا علم کی یہ ہماری کوئی وراستا نہیں چلی آ رہی ہے ہمارے اباؤ و عداد جو ہیں میرے جو ددھیال ہیں یہ زلہ قصور ایک پٹی علاقہ تھا وہاں محلہ مومن آباد میں میرے والد محترم رہش پرزیر تھے اور جو میرے ننحال ہیں وہ زلہ امبرسر میں ایک علاقہ ہے ترن ترن اور اس علاقے میں ایک قصبہ تھا جہاں میرے نانا ابو رہتے تھے تو ویسے تو تنگ دستی تھی علمی لحاظ سے بھی بہت ہی یہ لوگ تہی دست سے بلکہ توہمات میں پڑے ہوئے تھے توہمات کی میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں کہ میرے نانی امی جب کوئی ابرالود موسم ہوتا تو میں ان کے گھر جاتا تو مجھے وہ باہر نکال دیتی تھی اچھا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں مامو اور بانجے کٹھے ہونا وہ آسمانی بجلی وہاں آ پڑتی ہے تو اس لیے وہ مجھے میں اگر نہ نکلتا تو میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتی تھی یعنی اس طرح کے تواہمات بے شمار سے اسی طرح میں ایک دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر فیصلہ بھائی سے میاں چنو آیا تو رستے میں مجھے نہ ایک قبر پر دیئے جلتے نظر آئے میں نے رات کے وقت دیئوں کو بھی بجا دیا اور وہ توڑ تڑ دیئے وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی دماغی خوشکی کی بنا پر وہ بیچارہ دماغی مریض بن گیا شیخ آپ تب بچے تھے کتنی عمر تھی تقریبا جب دیئے توڑے آپ نے میری عمر اس وقت تقریبا کوئی پندرہ سال کی ہوگی تو میرے ماموں کہنے لگے کہ آپ نے یہ دیئے توڑے ہیں اس کی بنا پر یہ دماغی خوشکی کا شکار ہوا ہے آپ جائیں دیئے رکھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہم تو یہ دیئے اس لیے نہیں توڑے جا کر رکھیں وہ کہنے کہاں مجھے کہاں میرا کھاتا ہوں میں نے کہاں نا بھائی کی موت ایک ٹائم مقرر ہے وہ آ کر رہنے ہم نے بھائی کو نہیں بچانا بلکہ اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد بھائی کو بھی تندرست کر دیا اور اس گندگی سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا یہ تھا محول جس محول میں ہم پروان چڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اسباب پیدا کر دیئے میں بھی اس لین پہ آگیا اور بھائی بھی اس لین پہ آگیا ہمارے آگے بیٹے جو ہیں وہ بھی اسی لین پہ رہے ہیں آگے پوتے ہیں دوتے ہیں وہ بھی اسی لین پہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر وگرنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے میں پہلے اپنے آپ کو عبدالستار فانی کہلاتا تھا کل امان علیہ فان یہاں سے میں نے یہ فانی بنایا تھا تو میں نے پڑھتے پڑھتے نے ایک حدیث پڑھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب جو لوگ ہوں گے ان کو یقارلہم الحمدون ان کا حمدون کہا جائے گا یہ مسلم امام محمد کی روایت ہے تو اس وقت سے پھر میں نے اپنا یہ لقب الحمد رکھ لیا تھا اور جب مدینہ طیبہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں میرے استاد تھے ایک محمد الحمد الانصاری تو مجھے اس بات سے بھی خوشی ہے کہ میرے استاد بھی الحمد ہیں تو یہ ہے فانی سے الحمد بننے کی وجہ اور اس کے حدیث میں جونکہ آیا تھا اس لئے میں نے اپنا نام اگر جہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہتا گری میں لے آئے تاہم یہ ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فروا لے کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس بیار پر پورے اترائیں شیخ آپ نے تعلیم کا آغاز کب سے کیا دینی تعلیم سے کیا یا دنیاوی تعلیم سے میں جب سکول میں پڑھا کرتا تھا تو چھے کلاسیں جب پاس کر لیں میرے والد محترم کو شروط سینہ مولانا محمد شریف گڑیالوی جو پنجاب کے اہل دوسیوں کے امیر تھے ان کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوئے تھے ان کا ایک دینی ذہن بن گیا تھا کہ ہمیں تو دین کی تعلیم نہیں ملی تو آگے بچوں کو میں نے دین کی تعلیم پڑھا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں کسی سے سنا کہ پہلے بچے کا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھنا چاہیے یا پھر بعد میں جس کے شروع میں عبد آ جائے آگے اللہ کا نام لگانا چاہیے علماء سے تقریریں سنی ہوئے تھیں بچیوں کی نام بھی انہیں سنا تھا کہ جنت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آخری ٹھکانہ مومن کا تو اپنی بڑی بیٹی کا نام ہم نے جنت رکھا پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا وہ ملکہ ابلکیس تھی وہ ایک بیٹی کے نام بلکیس رہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ خدیجہ تلکبرا اس کے نام پر تیسی بیٹی کا نام رکھ دیا جو بڑے بھائی ہیں اس کا نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے پھر عبدالسلام ہے پھر آگے ہے عبدالستار ہے پھر آگے عبدالغفار ہے اسی طرح انہیں نام رکھے تھے اور جا میں انہیں چھے جماعتیں پاس کر لیں تو اس وقت ایک بچگانہ ماحول تھا بال بھی میڑے بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے ایک بڑی کھیڑنی رات کو لکمیچی بھی کھیڑنی تو والد صاحب نے پہلے تو نائی کو بلایا یہ میرے بال جو تھے نے یہ مشین سے منوا دیے سارے پھر مجھے وہ لے کر گئے یہاں ایک ستچا کرملی والا ہے وہاں لے کر گئے تو وہاں میں نے ابھی قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا تو وہاں انہوں نے مجھے قرآن مجید کی تعلیم پر لگا دیا ہے شیخ کتنی عج تھی یہ میری عمر اس وقت تو کوئی بارہ تیرہ سال کی کسی تو وہاں لگا دیا انہوں نے تو یہ حافظ محمیہ یا امیر محمدی کا ایک قائدہ تھا قرآنی قائدہ اس کا نام تھا تو اس پر انہوں نے مجھے لگا دیا تو اس طرح میری ناظرہ قرآن مجید میں میں نے پڑا ہے یہ ستچا کرملی والے میں ایک حافظ عبد الرشید صاحب کے بڑے بھائی ہیں حافظ عبد السطحار وہ میرے استاذ گرامی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرہ دیئے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا بڑی مہربانی انہوں نے مجھ پر کی ہے اور اب بھی میں اس گرانے کو کہتا ہوں یہ ہمارا پیر گنانا ہے اب یہ ماشاء اللہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی صحیح دیئے ہاں ماشاء اللہ حیات ہیں اور کہیں بھی کوئی دعوت آیا میں کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا ہوں لیکن ادھر میں نے کبھی ان انکار نہیں کیا یہاں جانا پڑھ گئے تو اس طرح دین کی طرف راغب ہوئے پہلے قرآن پاک ناظرہ پڑھا پھر حفظ کیا شیخ عبدالستار حافظہ اللہ سے ہاں جی اور پھر میں کتابیں پہلے تو کتابیں شروع کی تھیں مشکات تک کتابیں شروع کی رمضان میں میں نے شٹینے کی وہی رہا تو میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا تو رمضان کے اندر میں نے تیسما پارا یاد کر لیا تھا پھر میری نیت بدل گی کہ پہلے ہم نہ قرآن پاک کو یاد کر لیں بعد میں یہ دینی تعلیم حاصل کریں گے اتفاق سے یہ مدرسہ بھی خانہ وال جلا گیا کرملی والا مدرسہ صرف یہاں پہلے کتابوں کا بھی تھا پھر حفظ کا یہ در رہ گیا اور کتابوں والا شعبہ و در خانہ وال چلا گیا مولنہ علی محمد سعیدی جہاں میں سعیدیہ کے نام سے یہ مدرسہ مشہور تھا تو میں نے ایک سال میں قرآن پاک یاد کر لیا اور کچھ چھ ماہ میں دوہرہی پہ لگا لیا ڈیڑھ سال میں الحمدللہ کام مکمل ہو گیا تھا میرا اور مجھے دوسرے ساتھی کہتے تھے کہ تم نے یہ جو کتابیں ہیں نا اس سے جان ٹھڑانے کے لیے حفظ کی طرف آئے اور نہ تم نے حفظ کرنا نہ وہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ جب میں حفظ کرنے کے بعد اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا تو جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے میں نے شروع کر لیا تو شیخ حفظ یا باب نے کیا تو شوق تھا الحمدللہ حفظ کا شوق میں نے کہاں والدین کے کہنے بھی حفظ کیا پہلے تو شوق نہیں تھا نا پہلے تو میں جان چھوڑاتا رہتا تھا اس سے کہ کسی بڑے ہیلے بہانیں بنانے کہ کس طرح مجھے اس تعلیم سے میری جان چھوڑ جائے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا اخلاص ان کے دعائیں وہ کام آتی ہیں والدہ نے بھی والد نے بھی دعائیں کرنی اور کوشش بھی کرنے کے ادھر اس کی توجہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالی نے میرا ادھر نہ ذہن بنا دیا تو اس طرح ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد یہ حفظ عبدالشید صاحب عذر جو ہے وہ اس وقت وہاں پڑھتے تھے تو میں یہ میرے کلاس فیلو ہے سے اتبار سے یہاں بھی حفظ صاحب کے پاس منزل یاد کرتے تھے یہ حفظ میں اور کتب میں یہ میرے کلاس فیلو ہیں تو شیخ جو آپ کے استاد ہیں شیخ عبدالستار جو ہے ان کا تدریس کا سلوگ کیا تھا کوئی سختی کرتے تھے یا بڑے پیار سے پڑھاتے تھے ہاں سختی نہیں کرتے تھے بڑے پیار سے پڑھاتے تھے ان کا روٹین ہی ہوتی تھی کہ انہیں کہہ رکھا تھا کہ تم نے رات کو اپنا سبق یاد کر کے سونا ہے تو ہم رات کو ہی تیاری کر لیتے تھے اس وقت یہ بجلی نہیں ہوتی تھی یہ لالٹرن ہوتی تھی اور شیشے کا ایک گلوب ہوتا تھا اس کو جلا کر اردہ گردہ ہم پیٹھ جاتے اور پڑھائی شروع کر دیتے تھے کبھی کبھی شرارت بھی ہوتی تھی اور یہ اس کا بطی ہم نے توڑ دینا تاکہ یہ پڑھائی سے جان شوٹ جائے لیکن ایک دفعہ اسی حرکت کی تھی جس کا بعد میں ہم نے بہت خمیادہ پکتنا پڑا وہ کیا جائے؟ وہ جب ہم نے یہ بطی توڑ دی پڑھائی رات کو نہ کی صبح سبق ٹیمپا نہ سنایا پھر حافظ صاحب نے اپنی کاروائی تو کرنی تھی تو وہ کاروائی ہمارے کام آگئے پھر اس کے بعد پھر اس طرح کی حرکت نہیں کی یعنی کہ وہ آپ کو کاروائی سیدھی پڑ گئی سیدھی پڑ گئی وہ حافظ صاحب کی یہ تھی آج کے پہلے سبق سننا اور اس کے بعد سبقی یعنی ساتہ سبق جو پہلے پڑے ہوئے تھے پھر ایک سبق پیچھے سے چھوڑ دینا آگلہ صاحب ساتھ ملا لینا اس کو سبقی کہتے تھے اور پھر زہر کے بعد منزل ہوتی تھی تو اس دن نہ منزل نہ سبق نہ سبقی کچھ بھی نہیں تھا تو اس دن انہوں نے ہماری مرمت کی تھی کچھ اس کے علاوہ کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے پر کچھ سختی کی ہو پھر بعد میں میں نے بھی کبھی ان کا ایسا موقع نہیں دیا تو سب سے پہلے سبق سنانے کے لیے میں جاتا تھا سبق سنانا سبق سنانا منزل سنانی الحمدللہ اس طرح بڑی انہوں نے مجھے پر محنت بھی بڑی کی ہے شفقت بھی بڑی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے شیخ اکثر قرآ اکرام جو ابھی آج کل کی کاری ہیں جو بچوں کو پڑا آ رہے ہیں تو وہ جس دور سے پڑھ کے آئے ہیں وہ تب بہت سختی ہوتی تھی تب قرآ اکرام لٹا کے مارتے ہوتے تھے ڈنڈے کے ساتھ اب دور چینج ہو گیا چائلڈ اپ یوز کے نام پہ ابھی مار کے اوپر بہت سختی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ سختی اس معاملے میں ہونی نہیں چاہیے بلکہ ایک شاید ایک استلاح مشہور ہے یہ میں پڑھے ہیں ہونجی پڑھا یہ میرا اپنا واقعہ ہے نا یہاں میں ایک استاد لے کر آیا اور میں نے اس کو لگا دیا تو اس نے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو جو سوٹی تھی نو اس طرح ماری اس کی یہاں آنکھ پہ لگی جا کر اس کا باپ ڈاکٹر تھا جب بیٹے نے گھر گیا تو آنکھ پہ داگ بڑا ہوا تھا اس نے پوچھا بھی یہ کیا ہے تو کہنے لگا کہ یا استاد نے مزینہ اس طرح مسوٹی میرے طرف پھینکی وہ یہاں لگی وہ میرے پاس آ گیا ہے کہنا کہ میں ڈاکٹر ہوں میں خود اس کے رپورٹ لکھوں گا اور میں نے تو کیس کرنا ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کو ہینڈل کیا اور اس کو کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کاری صاحب کو بلایا تو وہ بھی یہی کہنے لگے جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضرت صاحب ایسے ہی پڑے ہیں ایسے ہی پڑھائیں گے بس یہ ان کا یڑی ایک معورہ بن چکا تھا قرآن عزام کا کہ ایسے ہی پڑا ہے اور ایسے ہی پڑھائیں گے تو وہ تو ہماری تو ہماری ٹانگیں توڑ دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ظالم تو نے وہ اپنا بدلہ بچوں سے لینا تو نے بہرحال پھر میں نے بڑی کوشش کی اس طرح کا کوئی نرب مزاج کوئی اچھے محول والا استاذ مل جائے لیکن مجھے نہ مل سکا بعد میں میں نے یہ شعبہ ہی بند کر دیا اللہ حکرہ اور اب بچیوں کا شعبہ ہے بچیوں درس نظامی بھی ہے حفظ بھی ہے ترجمت القرآن تفہیم قرآن سارے کورس چڑھ رہے ہیں بچیوں کے بچوں کا کوئی نہیں ہے شیخ آپ خوشتہ بھی ضرور ہے طبیعت میں شرارت اور خوشتہ بھی میں فرق ہوتا ہے وہ بھی بھی ہے الحمدللہ میں جس محول میں بیٹھوں کبھی وہاں اکتاہٹ نہیں ہونے دیئے جہاں میں سلفیہ میں چھ سال سال پڑھاتا رہا ہوں اور اب بھی وہ طلبہ مجھے یاد کرتے ہیں کہ آپ کی جو کلاسیں تھیں وہ اب بھی ہماری لئے بڑی رہنما ہے کہ آپ نے کبھی کلاس میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہونے دیئے کوئی باتیں ذرافت والی کوئی لطیفے اس طرح سنانے سبق جو ہوتا تھا وہ بھی پورا پورا سننا ہے پڑھانا بھی دیانداری کے ساتھ ہے لیکن اس کا باوجود بھی اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں پیدا ہونے دیئے الحمدللہ شرارتی نہیں ہے البتہ خوشتہ بھی ضرور ہے تو کوئی شرارت کی بچپن کی جو یاد بن گئی ہو آپ کی بس شرارت بچپن کی یہی ہے کہ ایک دفعہ میں جب بہانے سازی ہے کہ میں نہیں پڑھنا ہے میں نے گھر جا کر اپنی امی سے کہا کہ امی جی میں آجنا وہاں سے آیا یہاں ہمارا گاؤ اور ساتھ چا کرملی والا یہ ساتھ آٹھ میل کا فاصلہ ہے پیدل جاتا تھا پیدل آتے جاتے ہیں یہ سواریاں کب تھی وہاں اور پیدل آنا جانا پیدل ہی جمعرات کے لئے گھر آنا میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ درخت کے نیچے سستانے کے لئے بیٹھا ہوا تھا اوپر سے مجھے آواز آئی ہے کہ اگر ادھر سے نکلے نہ پھر آپ کوئی آپ کی گردن توڑ دی جائے گی اچھا وہ امی نے پھر ابو سے کہا کہ یہ اب دستار کی بات بھی سنو یا کیا کہتا ہے وہ فرمانے لگے کہ اس کو کس نے کہا کہ یہ اکیلہ آیا کرے صحیح آپ وہاں رہا کریں جب ہمیں اکتاہت ہوگی ہم اس کو لے آیا کریں گے میل کا ہم واپس آپ چھوڑایا کریں گے بس وہ بھی باندھو گی وہ پھر آپ ادھر ہی رہنا شروع ہوئے ادھر ہی رہنا شروع ہوگی بھر اس طرح کی شرارت نہیں تھی اسی طرح ایک اور شرارت بھی تھی ہمارے گاؤں میں نا ایک تھا وہ جن وغیرہ نکالا کرتا تھا اچھا تو وہ داڑی مون اور خکا نوش تھا تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی کہ یہ اس کا اپنا کردار یہ ہے لوگوں کے جن نکالتا ہے تو مجھے ایک شرارت سوجی میں نے نا اپنے گھر میں آیا اور اس طرح کر زمین پر لیٹ گیا تو امی مجھے آئی بھی دیکھا اس نے کہا اب دستا زمین پر لیٹا ہوگا مجھے آوازیں موزیں دینے لگی لیکن میں تو بےوش پڑا ہوا تھا تو امی نے پھر بھائی کو بلایا بلاک مجھے انہوں نے اٹھا کر چار پائر پر لٹایا وہ کہتے جاؤ گلاب الرسول کو لے کر وہ دم کرے گا میں نے کہا اب شکارہ آگیا ہے وہ جب دم کرنے کے لیے اس نے نیچے جھکا تھوک مارنے کے لیے تو میں نے اس طرح چند مارے اس کے چہرے پر تو میں نے کہا خبیش یہ میرا ساتھی ہے بچپن کا ہم نے کٹھے قرآن جی یاد کرتے رہے ہیں تو بے وضو یہاں ادھرا آگیا ہے اس کے پاس تو میں تیرا کرتا ہوں فضا میں اٹھ کر بیٹھا وہ دوڑ گیا میں نے کہا لاؤ اس کو تو میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں وہ گئے کہتے ہیں یہ اگلام رسول صاحب اس کو جڑا کہتے ہیں میں نہیں اس کے پاس جانا اب کسی اور کو لے ہو یہ جن بہت بڑا ہے میرے کابونی آئے گا شیخ یہ بھی سننے میں آئے کہ آپ کے عبدالستار صاحب کے پاس جنات بھی پڑا کرتے تھے شیخ ابھی تو یہ ابھی کے لوگوں کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہوگی ویسے بھی ہم بھی بچپن میں سنتے ہیں فلانے شیخ کے پاس جنات پڑھتے رہے ہیں جیسے بٹا موبد میں شیخ عبداللہ صاحب ہوتے تھے فاد پا آگئے ہیں تو ان کے پاس جنات پڑھتے رہے ہیں تو یہ کیا کبھی کوئی آپ کو کوئی واسطہ پڑھا ہے میں نے سونا ضرور ہے ہمارا ادھر گاؤں ہیں چھبیچہ کے وہاں گرہمبر صرف ناو کا دورہ ہوتا تھا بڑے بڑے علماء وہاں صرف ناو کا دورہ کرنے کے لیے آتے تھے محسوس کیا ہو یا سامنے آیا ہو جن کو جس کے بارے ہم یقین سے کہہ سکیں کہ یہ واقعی جن آتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے ہوں گے اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں تو آ سکتے ہیں یہ بعید نہیں ہے لیکن ہمارا اس اسلام میں کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کسی جن کو دیکھا ہو کہ وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہو شیخ عفض کے بعد درسے نظامی جب شروع کیا تو کون کون سے ساتھ زہ رہے درسے نظامی ہم نے پہلے تھے دو سال خانوال میں لگائے صحیح جامعہ سعیدیہ میں جامعہ سعیدیہ صحیح یہ کس سن کی بات ہے شیخ سن میرا خیال ہے کہ یہ چونسٹھ کی بات ہے اچھا اور پھر دو سال لگانے کے بعد وہ ہمارے استاد تھے مولانا محمد دعبود ارشد یہ جو ہے نا مائی کی جوگی فیصل آباد میں وہاں ان کی ایک مسجد مبارک اہل حدیث ہے اڈے کے سامنے وہاں ان کی مٹھائی کی دکان ہے تو وہاں ان کے بھائی کام چلاتے ہیں اب بھائی بھی فوت ہوگی مولانا صاحب بھی فوت ہوگی وہ میرے وہاں استاد تھے بہت نیک سیرت تھے اور سائم قائم رات کو قیام کرنے والے اور پھر قابل پڑے تھے مشکات کی انہوں نے ابتدائی شرعہ بھی لکھی تھی میں نے بھی اسے کچھ نکل کیا تھا اور اسی طرح میں نے وہاں دو سال پڑھا ہے اس کے بعد میں ادھر آگیا ہوں گاؤں آئے چھبی چک ان سے گرہیبر پڑی میاں چننو میں وہ مولانا محمد یہیہ فیروز پوری ہیں ان سے پڑھا وہ بڑے شفیق جب کبھی ایسا ہوتا نہ کہ باہر جنادہ پڑھا رہے کے لیے جانا ہے تو وہ مجھے ساز لے جاتے سائی کر بڑھا کر تو اگر وہاں کسی ندین آلے کی کنارے پر بیٹھ کر سب وہ پڑھتے پھر جنادہ پڑھانے کے بعد پھر واپس آتے تھے تو اگرہیبر میں نے ان سے پڑھی ہے پھر میرے والد صاحب یہ میاں چننو میں مسجد ہے الہدیس مرکزی مسجد وہاں مولانا عبدالقادر حلیم زیر بھی خطیب تھے تو وہ میرے والد صاحب وہاں خادم مسجد تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ میرے پاس آجیں میری اس کام میں بھی معاملہ تو ہو جائے گی تو آپ پڑھتے بھی رہیں میں نے ان سے پھر نہ پڑھائے ابن ماجہ اور نسائی ادھر پڑھی ہے مولانا محمد عبدالقادر صاحب زیر بھی سے ادھر میں الفیہ بن مالک پڑھنے کے لیے جاتا تھا چھبی چاک میں ہر روز پیدل جانا پیدل وہاں سے آنا تو بڑا مزہ آتا تھا پڑھنے میں اس وقت الفیہ کے میں نے الفیہ دا یہ زبانی یاد کیا ہوا تھا تو ادھر پڑھنے کے بعد مولانا علیمہ محمد صاحب امتحان لینے کے لیے یہ خانے والا والے جو مہتمین تھے انہیں مجھے مشورہ دیا کہ آپ نہ جلال پور پیر والا چلے جائے صحیح پھر میں جلال پور پیر والا چلا گیا وہاں مولانا سلطان محمود تھے مولانا محمد رفیق اللہ شریعہ مولانا اللہ مہدد سلطان جو تھے مہدد سلطان جلال پوری جلال پوری ان کے پاس میں نے ترمیزی پڑھی ہے اور پھر بخاری پڑھی ہے اور تفسیر بیداوی اس طرح ان کا صورت قاف سے لے کر آخر قرآن تک یہ ان کے تفسیری نکات ہوتے تھے ان نے ہمیں پڑھائے تھے تو ماشاء اللہ بڑے قابل استاد تھے بڑے مجھے ہوئے استاد تھے اللہ تعالی نے بڑی بصیرت دی تھی ان کو حدیث کے معاملات میں بخاری تو خاص اسلوب سے پڑھاتے تھے ترمیزی پڑھانے کے دو خاص اسلوب تھا وہ امام ترمیزی جو ہے نا وہ مذاہب بیان کرتے ہیں فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے اہل علم کا یہ مسلک ہے وہ بقیدہ دلیل دیتے ہیں ان کے دلیل دینے کی بعد محاکمہ کرتے ہیں کہ صحیح کیا اس میں راجے اور مرجوع کیا ہے اس طرح ترمیزی انہوں نے پڑھائی تھی تو اسی اسلوب کے مطابق میں نے امام کانجن میں ترمیزی پڑھائی تھی کہ پہلے دلیل دینے ہر ایک مسلک کے پھر راجے کیا مسلک اس میں یہ میرے شاگرد ہیں مرکز المبدہ نیرا غازی خانے نظیر محمد نظیر اس کا نام ہے ہاں جی ہاں جی نظیر مدنی صاحب نظیر مدنی صاحب ہاں جی ہاں جی تو انہوں نے بقیدہ ساری یہ ترمیزی میری لکھی ہوئی تھی اچھا ان کے پاس ہو گئی لکھی ہوئی تو میں نے بھی نوٹس تیار کی ہوئے تھے تو بڑی محنت میں نے کی تھی ترمیزی پر خاص طور پر تو ان کو پھر میں نے پڑھائی ان سے بڑی محبت ہے ہماری میں جاتا ہوں تو ملاقات ہوتی ہیں ان سے ان کے بیٹے عبدالرمان مدنی سے بھی ہاں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹپ ہے ان کے بڑا زیرک ہے مہدب ہاں جی ان گلگل محبت کرنے والے ہیں شاہفر مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کب ہوا یا کیا وجہ بنی مدینہ یونیورسٹی میں آج کل تو کاغذات بیجھتے ہیں نا جی ہاں جی تو اس وقت کاغذات نہیں بیجھے جاتے تھے جو اول دوم سوم چارم آنے والے طلبات ان کا داخلہ ادھر ہو جاتے تھا میرے ساتھ یہ حادثہ بنا تھا کہ میں بہاول پور ٹیچر ٹرین کالج میں یہ داخلہ لے لیا تھا اٹھی کلاس میں تو اس وقت یہ جو ایک دفعہ ہنگامہ ہوئے تھا اسلامی جمعہ طلبہ کا یہ جا رہے تھے تو رببے میں یہ جو قادیانی حملہ کیا تھا ساری یونیورسٹیوں کالج بغیرہ بند ہو گئے تھے تو ہمارا کالج بھی بند ہو گیا تو میں نے کہا کہ اب یہ ٹیم جو ہے چھٹی کا یہ کہاں گزارنا ہے تو مجھے پتا کہ مولان سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی وہ یہاں عارضی طور پر ایک سال کے لیے جامعہ سلفیہ میں آئے فیسر آباد اس وقت یہاں عبدالغفار آوان صاحب ہے ان کو عبدالغفار مدنی کہتے ہیں حافظہ اللہ جی یہ بھی یہاں پڑھتے تھے اس طرح عبدالغفار چیمہ ہیں لودرہ کے وہ بھی وہاں پڑھتے تھے یہ ہمارے پہلے جلالبور کے ساتھ ہی تھے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ چلو میں بھی جا کر داخلہ لے لیتا ہوں میں نے مولانا صاحب سے بات کی استاد محصرم سے وہ کہنے لگے اپنی سریکی میں آپ سائیں میرے مہمان بن کے آپ اتنا ہیں تو وہاں داخلہ لے لیا داخلہ لینے کے دو ماہ بعد پھر وہ کالج کھل گئے پھر چلے گئے اور پھر چھٹیوں بجائے امتحان دینے کے لیے آئے نا تو وہاں مولانا عبید رومان تھے ایک جو نازمیں جامعہ سلفیہ تھے وہ کہنے لگے ان کو ہم نے امتحان میں نہیں بیٹھنے دینا ہمارے ریکارڈ خراب کریں گے پہلے تو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں دو ماہ پڑھا ہے پھر امتحان دینے کے لیے آگے ہیں اللہ وکر مولانا سلطہ محمود کہنے نگے جب وہ آپ میں اس کو داخلہ دیا ہے اور آپ سے چھٹی لے کر گیا ہے تو پھر امتحان میں آپ کیوں نہیں بیٹھنے دیتے ان کی وہ داخلہ سے مجھے امتحان میں بیٹھنے دیا گیا اور جی امتحان کے بعد الحمدللہ سوما الحمدللہ اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے میں سمیتا ہوں یہ بزرگوں کی دعاوں اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے جب ریزلٹ آیا پھر نمبر پہلا تھا ماشاءاللہ اور مولانا محمد دعوود مدنی فہیم فوت ہو چکے ہیں وہ بھی ان کا دوسرا نمبر تھا حافظ درگفار آوان مدنی صاحب کا تیسرا نمبر تھا ایک وہاں کے مقامی حجی آباد کے رہنے والے تھے محمد اشرف ان کا چوتھا نمبر تھا اس طرح ہمارے نا داخل آٹومیٹک ادر ہو گئے تھے چاروں کی چاروں کی تو اس میں رکابٹیں تو بڑی بڑھتی رہی ہے کیونکہ یہ مرکز جمعید آل دی اس کا ادارہ ہے نا پھر وہ کئی خدمات ہماری خدمات یہ ہیں ہماری خدمات یہ ہیں اس کو تو کچھ جانتا پیشن آتا ہے نہیں تمہیں ان کو داخلے کے لیے بیج رہے ہیں لیکن یہ مشکلات تو پھر ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح ہمارا داخل آنہ ادھر ہو گیا تھا میرا تھا داخلہ کلیت و شریعہ میں اور عبدالغفار صاحب کا کلیت تو دعویٰ میں تھا اور اس طرح دوسروں کا مختلف کلیات میں تھا ایک دن میں اور عبدالغفار ہم عبدالغفار میں گئے تھے وہاں عبدالمحسن آباد وہ نائب رئیس تھے جامعہ جامعہ السلام جامعہ السلام رئیس تھے شیخ عبدالعزیز بن باز اور یہ نائب رئیس تھے نظام یہی چلاتے تھے تو وہ ہم نے کہا کہ چلو ان سے ملتے ہیں تو جب ملے تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کہاں سے آئے تو ہم بتایا کہ پاکستان سے آئے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے میں نے کہا میں بھی حافظ ہوں یہ بھی حافظ ہے تو کہے تعال بکرہ فی المکتب آپ کل دفتر میں آنا ہے جب دفتر میں گئے تو ہماری فیلے تیار پڑی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کا داخلہ قلیت القرآن الكریم میں ہو گیا ہے آپ نے ادھر پڑھنا ہے میں نے بھی مضاحمت کی عبدالغفار صاحبی کہنا ہے کہ نہیں کہیں کہ اگر تم نے قلیت القرآن میں نہیں پڑھنا ٹیکٹ لے لو پاکستان چلے جو ادھر ہی پڑھنا ہے تو اس طرح جبری داخلہ قلیت القرآن میں ہمارا ہوا ہے جبری اس سے مراد یہ ہے کہ ادھر ہمارا رجان نہیں تھا وہاں متون وہاں یاد کرنے پڑھتے تھے شاتبیہ کا مطن ہے اور اسی طرح یہ درعہ ایک کتاب ہے اس کا مطن ہے اور اس طرح اور بھی کئی متون تھے یاد کرنے پڑھتے تھے تو ہم نے پھر کہا کہ ہم تو ادھر داخل نہیں پڑھ سکتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک لیں وہاں پہ سلے جائیں تو ہماری حال ہے یہ ہوتی تھی کہ محسن نبی میں جب سلام پھیرتا تھا لوگ تو ذکرہ ذکار کرتے تھے ہم جیب سے وہ شاتبیاں نکالتے اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے اس طرح ہم نے پھر چار سال یہ مکمل کیے ہیں قلیت القرآن میں تو ادھر آپ کے کوئی اساتذہ کون کون سے رہے ہیں ادھر اساتذہ کرام ایک بہت بڑے مواحد ہیں شیخ محمد عبداللہ الغنیمان ان کا نام ہے انہوں نے کتاب تحید بخاری کی شرع لکھی دو جلدوں میں اور میں نے بھی جب بخاری کی شرع لکھی تھی تو زیادہ تر مواد انہی کی کتاب سے لیا کتاب تحید میں تحید کے تو ہمارے استاد وہ تھے اور ایک تھے شیخ القرآ عبدالفتاح القاضی وہ ہماری قرآات کے استاد تھے توجیح القرآات کی ابراہیم سرسیق ان کا نام تھا ایک اور تھے استاد محمد صادق یہ ہمارے تھے یہ مشک کروانی قرآات کے بارے تطبیق کروانی اس کے استاد تھے اس طرح عربوں میں سے ہمارے استاد یہ تھے محمد الغنیمان باقی یہ مصر سے آئے تھے یہ تو آرزی دور پر آئے تھے پڑھا رہے ہیں باقی واپس چلے گئے بہرحال انہوں نے ہم اس وقت شیخ ناصر الدین العلبانی یہ مدرسہ ہے جامعہ سے تو فارغ ہو چکے تھے البتہ ان کی مجالس علمی وہاں لگتی تھی وہاں بھی بیٹھنے کا اعتفاق ہوتا رہا ہے تو استاد وہاں کے زیادہ تر ہی ہیں شیخ آپ کے ادھر دورانے تعلیم میں ایک بہت بڑا فتنہ ادھر اٹھا تھا امام مہدی کا اصل میں میں جب شادی ہوئے نہیں میری تو میں لے کر گیا تھا ویزا میری شادی ہوئی ہے جلال راجعبال مدینہ کیسے پڑھ رہے تھے جب شادی ہوئی ہے ہاں اس وقت تنہ مہنگنی میں گرا میری ہوگی تھی تو آخری سال میں تھا جب میری شادی ہوئی ہے تو میں نے ویزا بیجا میرے سسر مولنا محمد یوسف آفرا جوال یہ عمرے پر آگئے اور میری جو اہلیہ تھی وہ ویزا جو میں نے بیجا تھا وہاں آگئے تو میں نے وہاں جو کھانا سا شرطہ علی جیاد وہاں میں نے یہ ٹرانسلیٹر کی طور پر میں نے بھرتی ہو گیا جو جیاد مکہ کے ساتھ وہ حرم کے ساتھ ہاں جی شاہر کہ یہ کس سن کی بات یہ سن یہ مہدی کا واقعہ جو ہوا ہے نا یہ سن انیس سو اسی کی بات ہے شادی بھی تابیونی دنوں میں شاہر جید ایک سال پہلے ہو گئی تھی نا یہ آخری جب میرا آخری سال تھا اس وقت میں نے ان کو مگوایا تھا یہ اپنے میرے سسر کے ساتھ میری اہلیہ وہاں آئی تھی تو میں نے وہاں ملازمت کر لی تھی کیونکہ جامعہ سے تھا فارغو جو کہتا ہے شابان میں ہی تو وہاں حج کے جو چار مینے تھے نا یہ مختلف لوگوں کے کیس آتے تھے تو میرے پاس ہم بنگلہ دیش ہندوستان پاکستان ان کے کیس آتے تھے میں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر آگے پہنچاتا تھا تو اس طرح میں وہاں چار ماہ میں اس تھانے میں رہا ہوں تو اس دوران میں اٹھارہ ذلحجہ کو میں نے ان کو واپس بی دیا تھا اپنے اہلیہ کو اور اپنے سسر کو اور جب واپس بی جائے میں جا رہا تھا تھانے تو رستم نے ایک عورت وہ اپنے آپ میں باتیں کر رہی تھی کیوں باتیں کر رہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ ہر میں آگے لگی ہوئی ہے وہ کیا وہاں گوڑیاں چاڑ رہی تھی انسل میں اندر تو میں نے سمجھا یہ کوئی نیچے مرمتی ہو رہی ہے یہ فرش کو کھاڑ رہے ہیں صحیح 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 اور اس کی میں یہ وعال اسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے تو میں نے یہ وہ سمجھا میں جا اٹھانے میں کہ آپ نے دفتر میں تو مجھے تھانے دار نے بولایا مدیر شورتہ نے مجھے کہنے لگا کہ ابھی آدھے گیٹھنے کے بعد مکہ پر فوج کا قبضہ ہونے والا ہے ہمارے تھانے میں میں فوج نے آ جانا ہے حرم میں کچھ اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں حرم پر قبضہ کیا ہوئے تو حرم کا قبضہ چھڑانے کے لیے انہیں یہ کاروئی کرنی ہے تو آپ چلے جائیں اس لیے کہ جو حرم کے اندر ہیں ان کی وضا قطع لباس تراش خراش وہ آپ جیسی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی اس طرح کا تشدد ہو یا آپ پر کوئی الزام لگے یا آپ کو کچھ کہیں تو آپ چلے جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں بجائے اس کے کہ اپنے گھر جاتا میں حرم کے اوپر لبارے دروازے تو بند تھے نا نیچے ایک سمان وغیرہ لے جانے کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا میں ادھر سے اندر چلا گیا میں اندر گیا تو وہاں جو ہے نا نیزہ بی رحمت اس سیٹ پر جو برامزہ ہے وہاں سفید رنگ کی یہ لباس پہنے ہوئے داڑیاں پوری ہیں وہ لمبی کتار میں دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جب دعا مانگ کر فاروق ہوئے انہیں مجھے خجوریں دیں اور میں نے خجوریں لینے زمزم پھلایا انہیں مجھے تو میرے کچھ عشقالات تھے میں ان کے سامنے پیش کی وہ کہنے لگے کہ آپ جائے حتیم میں حتیم پر نہ ایک پاکستانی ہے وہ ہماری ترجمانی آپ کو کرے گا وہ تسلیح آپ کی وہ کرائے گا اچھا میں وہاں چلا گیا وہاں ایک پاکستانی سفز کا نام کیا لینا ہے وہ پاکستانی سفز سے میں نے پوچھا کہ بے یہ کیا معاملہ ہے ابھی تک تو وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں جب مہدی نے آنا ہے نشانی یہ پوری نہیں ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نہ براہ راست مہدی سے ملنے جا کر آپ مجھے کہا کہ اب حتیم میں چلے جائیں میں حتیم میں گیا تو وہ حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے اور نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا دو پسٹل اس کے ایک دھائیں جان ایک بھائیں جان میکزین اس کی لگائی ہوئی تھی گوڑیاں بری ہوئی تھی اس طرح کر کے کراس لگا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں کہ تو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ وہ چلے جائیں محمد بن عبداللہ المہدی جو اثر سرگنا ہے نا آپ اس سے ملاقات کرے جاتے ہیں مہدی کے پاس بیج دیا آپ کو واہ ادھری بیج دیا میں جب وہاں گئے جہاں ازان دیتے ہیں نا مکبری جی سے دیتے ہیں نا وہاں سیڑھییں چڑھ کر میں اوپر جانے لگا تو وہاں جو پیرے دار تھا اس نے مجھے کہا کدھر جا رہے ہیں میں نے اسے مہدی سے ملنا ہے کہتا ہے وہ اسلحہ تقسیم کرنے کے لیے میناروں پر گیا ہوا ہے آپ ادھر بیٹھیں میناروں پر ہاں وہ مینار پر جڑ گئے تھے اچھا تو جب آئے گا نا تو پھر آپ ان سے ملاقات کر لیں زہر کی نماز کسی نے وہاں ازان نہیں دی کسی نے وہاں جماعت نہیں کرائی ایک پتھان تھا جس نے ازان دی اور اس نے ہی جماعت کرائی اسر کی بھی اس نے ہی ایک اور آدمی تھا جس نے ازان دی ہے جماعت کرائی ہے تو مہدی کے چیلوں نے نماز بھی نہیں پڑی نہیں پڑی تو ہوگی لیکن کرائی نہیں کسی نے مغرب کی ٹائم میں نے پھر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے میں پھر نیچے گیا نیچے خلوہ جو تھا نا تیخانہ وہاں یہ بھیجلی تو صبح ساڑھے آٹھ بہت سے کٹ گئی تھی نیچے گیا جو بہت اندھیرہ تھا میرے پاس شیخ فتی صاحب کے کمرے کی بھی چابی تھی شیخ عبداللہ حبیب اللہ عبداللہ صندی صاحب کے خلوے کی چابی تھی میں نے ان کے کھول کرنے میں تلاشی لی میں نے اندری بیٹھے ہوں گے سارے لیکن جب میں نے دیکھا بھی در تو کوئی بھی نہیں ہے تو گوڑیوں کی آواز اوپر آ رہی تھی میں نے کہا ادرا گرے گولی بھی لگی تو پڑا رہوں گا ادھر ہوں گا پھر میں نے اوپر آیا ہوں پھر مجھوں کو پوچھا ہے کہ ابھی کول آیا نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں آئی اشان تک وہ نہیں آیا ادھر اچھا پھر میں باہر نکلیں بھوک لگی ہوئی تھی نا میں نے کہا پھر آ جائیں گے ہم چلتا ہوں باہر میں باہر جانے کے لئے میرے سازی عبدالکریم صاحب میں نازم ہاں جی حافظ عبدالکریم صاحب اس وقت پانی کی ایک اس نے بلاسٹر کے زمزمی وہ پکڑی ہوئی تھی ایک رحمت اللہ ماسٹر سے ٹھینگ موڑ کے تھے وہ تھے تیسرا شامل ہو گیا پھر ہم میں نے کہنا چلی باہر چلیں آپ باہر جانے لگے نا تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا تو کہنے اب ادھر سے باہر نکلیں میں نے کہنا ہدھر سے باہر نکلیں گے ان کو شک پڑھ جائے کہ وہ اندر والے باہر آ رہے ہیں تو ہمیں شاید باہر والے گولی چلا دیں کیونکہ باہر فاؤز کا قبضہ ہو چکا تھا ہم نے فیرب مربا کی سیڑ پر ایک ائر کولر خراب تھا وہ ائر کولر نیچے رکھا ہوا تو اوپر جو سراکھ ہوتا ہے جانا ہوا دینے کے لئے وہ کھلا ہوا تھا میں ائر کولر پر چڑھ کرنا سراکھ سے باہر نکلنے لگا تو باہر سے فیرنگ شروع ہوگی آپ کی اوپری باہر آپ انہوں نے دیکھا نا کوئی آدمی باہر نکل رہا ہے انہوں نے فیرنگ شروع کر دی میں نے ڈاکٹر عبدالقریم صاحب سے کہا کہ باہر تو فیرنگ ہو رہی ہے اب کیا کرنا ہے اب دل نا جائے رفتن نا پائے ماندن تو کہنے آپ جانا تو ہے میں نے کہا چلتا ہوں آپ آجیں پیچھے میں جب باہر نکل کے چھلاغ لگائی پیچھے پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ کدھر گیا ہے وہ کدھر گیا ہے میرے پاس نا پھر وہ جبار فوج والے تھے نا وہ آئے وہ زمزمی میرے پاس تھی وہ صبح سے پیاس سے پیتارے کھڑے پانی پونی پینے لگے میں پھر آتگین دے رہے تھے فیدہ اٹھا کر وہاں سے کھس گایا تو سر پر جو رومال تھا نا سرخ رنگ والا تو میں نے لپیڑ کر یہ بگل میں دے لیا تو کچھ شربی کہے شوف اندہو مسدس اس کے پاس پسٹول ہے یہ بگل میں رکھا ہوا ہے پھر میں نے کہا کہ میں نے بگل سے نکال کر مار جاڑ کر پھر اس سر کے اوپر لے لیا میں نے کہا کہ ادھر پسٹول یہاں تو اس طرح وہ نہ مہدی کا جو فتنہ تھا نہ اللہ تعالی نے اس کو ٹالا ہے پھر میں اپنی کمرے میں چلے گئے گھر میں وہاں سے ایک عبدالمجید تھے مظفرگڑ کے وہ مجھے مولانا دعود فہیم صاحب کو پھر وہ اپنے لے گئے مکہ سے باہر نے ایک بستی تھی کریا شراء المجاہدین وہ مجاہدین کے لئے انہیں علاقہ ایک بستی وہاں بسائی ہوئی تھی وہ بھی ادھر ملازم تھا بقالے پر اچھا یہ بستی کنہوں نے بسائی ہوئی تھی گورنمنٹ نے جو ریٹائر مجاہدین فارغ ہوئے تھے آرمی کے لوگوں کی آرمی کے لوگوں کی تو وہاں ہم بھی چلے گئے میرے دوست کے پاس وہ ملازم تھا وہاں تو جب مسجد میں نماز پانے کے لئے جاتے تو وہ بڑی گھر گھر کرامیں دیکھتے تھے اچھا ایک دن وہ جو مولا دعوت صاحب تھے وہ تھے ادھر ہزارے کے علاقہ پہاڑی آدمی تھے کہتے ہیں جانا پہاڑوں کی سائر کر کے آئے پہاڑوں کی سائر کرتے کرتے ہیں دیکھا ایک ہیلیکپٹر گزرا مارے اپن سے وہ گزرنے کے بعد نیچے دو گاڑیاں پولیس کی آگئیں وہ انہیں ہمیں آواز دیکھتا ہے اب ہم ادھر کو جائے رہے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی نے ہمیں بلا لیا سیٹھی ماری پوچھا ہم سے بھی آپ ادھر کدھر آئے ہیں میں نے کہا ہم تو بھی ادھر مہمان آئے ہیں کسی کے پاس تو آپ کو فضہ نہیں ہے کہ ہر میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا فضہ ہم نے ادھر آئے ہیں تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ویرلیس آئی ہے اس وقت یہ ٹیلی فون تو نہیں تھا ویرلیس آئی ہے کہ دو مشکوک آدمی ہیں پہاڑ پر کھڑے ہیں جا کر پتا کر وہ کون ہے انہیں ہماری تفتیش کی اچھی طرح کرنے کے بعد پھر نیچے گئے پھر پول سڑے نے ہمیں پکڑا وہ کہیں کہ اطلاع گاڑی پر چڑھو آپ کو دھانے لے کر جانا ہے ہمیں وہاں بھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں دو مشکوک آدمی ہیں میں نے کہا کہ اوپر وال سے پوچھ لو اس نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے اس نے کچھ سیٹی لگائی ہوگی اس کو ہمیں چھوڑا اس طرح پندران دن تاکہ یہ محاصرہ رہا ہوں گا پندران دن کے بعد وہ بیت اللہ سے وہ جو مہدی تھا نا اس کو مار دیا انہوں نے بام چھوڑا بام اس کو لگائے جو ان کا سرگنہ اصل میں تھا جو حیمان جو حیمان کی بہن مہدی کی گھر تھی یا مہدی کی بہن اس کے گھر میں تھی تو وہ جب بام لگا نا وہ تو مر گیا اگلے دنہ خبارات میرے پاس خبار پڑا ہوا ہے وہ اس طرح پندران دن تاکہ وہ پھر اس کے صفائی پر پڑا دی بڑی بدبو آتی سے اندر انہوں نے پھر جو بندے پکڑے ہوئے تھے اسلے کے سمیت وہ تھے پچاس اور دو بمنجہ ان کو پھر انہوں نے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا کچھ مکہ میں دو ریاض میں تین جدہ میں کچھ اس طرح کر کے انہوں کی گردنیں اتاری انہوں نے باہر اور جو تھے مریض ان کو حسطالوں میں داخل کرا دیا ہے جو مرد اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو بھی اپنی نگرانی میں رکھا اس طرح نے چار قسم کے لوگ بنائے تھے کیٹاگری بنائے ایک وہ جو پکڑے کے ہیں وہ زخمی تھے ایک وہ صحیح حالت میں تھے ایک بچے اور ایک اور عورتیں تو وہ منجہ آدمی تھے جن کے سر کلم کی یہ تھا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پاکستانی فوج وہاں گئی ہے نہیں غلط ہے کہتے ہیں مشہور پروید مشہور گیا نہیں مشہور پروید کدھر گیا کوئی نہیں ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا وہاں اصل میں وہاں انہوں نے فرانس سے درخواست کی سعودیہ نے سعودیہ نے وضاحت بھی کی تھی کہ فرانس والوں نے پھر ان کو ٹریننگ دیئے اس کے آرمی کو کمانڈو ٹریننگ انہی دنوں میں انہی دنوں میں صحیح چونکہ وہ مکہ میں نہیں آسکتے تھے غیر مسلم تھے اچھا ان کو ایک الگ مکہ سے باہر جگہ دی وہاں انہی کو ٹریننگ دی کمانڈو کی ان کمانڈو نے جو فرانس والے تھے ہاں ان کے بقیدہ نقشے دیئے ان کو یہ نقشہ حرم کا کس طرح کرنا کیسے کرنا پھر انہوں نے ہی یہ کاروے کر کے ان پر کنٹرول کیا ہے یعنی کہ ہنگامی حالات میں بھی انہوں غیر مسلم کو اندر نہیں آنے دیا نہیں آنے دیا بلکہ وہاں یہ بھی تھا کہ وہاں ہوای فیرنگ کی جائے ہوای فیرنگ سے لئے مکہ میں کافی علاقہ خالی کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہوای فیرنگ اوپر سے جہاز کے ذریعے تو ضروری نہیں کہ بیت اللہ کے اندر ہی کرنی ہے وہ پہلے سے فیرنگ کھول دیتے ہیں اس طرح دن میں وہ بھی آ جاتا ہے وہ ہوای فیرنگ کا منصوبہ ناکام ہوا انہوں نے اندر پانی بھی چھوڑا پانی کے اس میں بیلی کا کرنٹے بھی گزارا لیکن وہ بڑے ٹرینگ گیا آفتہ تھے وہ بقیدہ پہاڑیوں میں ٹرینگ لینے والے ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ سعودی آرمی جاتی تھی نا ان کے پاس ریفلے ہوتی تھی یہ کلاشنکوہ وغیرہ تو ان کے اوپر سے نشانے سے ان کے دو ایک دو آدمی مر جاتے تھے لیکن ان کا کوئی آدمی نہیں مرا ان سے وہ خالی کر کے نا ادھر مو کر لینا دردر کر کے وہ خالی کر لینا وہ آج دو خالی ہوگی ہے اس طرح کر کے نا وہ پندہ دن تک ہی دوبارہ پھر اوپر چڑ جاتے ہوں ہاں پندہ دن کے بعد پھر بہت گندگی پڑی پھیلی اور صفائی میں بھی کئی دن لگے ہوئے شیخ آپ کی شادی کو دوران آپ کا حاکمہر کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے وہ وہ شادی جب میں مدینہ میں پڑھتا تھا نا تو بلکہ جب میں سلفیہ میں میرے ساتھ عبداللہ سلیم میرے کلاس فیلو تھے وہ مولانا یوسف صاحب صاحب کے بیٹے تھے میری بڑی اچھی دوستی تھی پہلے تو وہ مجھے کہتے کتے رہے کہ آپ کی شادی شدی کا کیا پروگرام ہے تو میں نے ان کو ٹالتا رہا کہ نہیں میں نے پڑھائی مکمل کر کے پھر پڑھنا ہے شادی کریں گے پھر میں جب مدینہ یونیوریسی پڑھتا تھا تو وہاں حویلی لکھا کے ایک خطیب ہے ان کے ذریعے مولانا یوسف صاحب کا پیغام مجھے ملا بھی ہمارا یہ پروگرام ہے شادی کا تو میں نے کہا کہ میں تو والدین کی رضا ملدی کے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں تو والدین کو میں نے لکھ بھی جا کہ آپ جائیں وہاں تو آپ وہاں دیکھیں اگر آپ کو رشتہ پسند ہے تو ٹھیک ہے کر لیں گے پھر والدین والدہ اور والد اور اس طرح میری ہمشیرہ بڑی وہ وہاں گئے تو ان نے کہا کہ ہمیں پسند ہے تو اس طرح نہ ہمارا رشتہ وہ پکا ہو گیا مولانا صاحب کچھ نہ ہچکچاہڑ تھی شرح صدر نہیں تھا عمر کا تھوڑا سا فرق تھا عمر کا اتنا کہ میری چوبیس سال کی تھی ان کی اٹھارہ سال کی تھی اتنا فرق بھی نہیں تھی لیکن مولانا صاحب کچھ ہا پھر مولانا صاحب کو ایک خواب آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ جو میری بیٹی ہے وہ ہڈیا پکا رہی ہے اور اب دستانے یہ صفائی کے لیے وہ جھاڑو پکڑا ہوا کہتا ہے کہ نہیں اب کام چل جائے گا پھر انہوں نے رشتہ پکا کر دیا پکا کرنے کے بعد پھر میں ادھر سے کچھ ساتھی ساتھ میرے دوست تھے وہ عبدالغفار صاحب بھی اور محمد داوو صاحب بھی میرے ساتھ ہی تھے اور ساتھی مولانا عبدالقاض صاحب حلیم زیر بھی میرے استاد دوستے بھی میرے ساتھ تھے وہ وہاں انہوں نے ہمارا جو میرے جال تھا وہ مسجد جو پرانی مسجد تھی اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا تھا اسی پر یہ جو ہوتا ہے نا چاول چاول کے بعد پرالی بچتی ہے ہاں جی پرالی بچتی ہے وہ پرالی نیچے بچھا کر اوپرے چدریں بچھا دی تھی اور اسی پر ہمیں بٹھا دیا وہی ہم نے نکاہ پڑا وہی ہم نے کھانا کھایا وہی سے ہم فارغ ہو کر واپس آئے تو اس طرح جب نکاہ پڑنے لگے تو مجھے مولانا صاحب نے میرے استاد محسن نے پوچھا کہ آپ کا حکمار کیا ہے میں نے کہا یہ تین یا پونے تین تولے زیور ہیں میرے پاس تو کہا نہیں تھوڑا یہ میں نے کہا بتائیں آپ کتنا مولانا صاحب سے پوچھا بھی کتنا حکمار ہونا چاہیے مولانا صاحب نے بڑی ایک بات کہ کہنے لگے کہ اگر حکمار زیادہ رکھ دیں گے تو یہ مجھے دے جائیں گے حکمار جہاں بچی نے جانا ہے وہیں حکمار ہی بدری جائے گا میں تو تب زید کروں یہ مجھے دے جائیں تو جب مجھے ملنے ہی نہیں ہے تو میں زید کیوں کروں پھر کہنے لگے کہ اگر تم یہ میرے ہمدرد ہونا تو میں ایک حکمار مطلع دیتا ہوں آپ حکمار وہ تیہ کر لیں جس کا مجھے فیدہ ہوگا بتائیں آپ کہتے ہیں کہ میری بچی نے ٹھارہ پارے یادگیوں میں ہیں بارہ پارے برخود دار یاد کرائے یہ حکمار میں رکھ دینا تو وہ بارہ پارے میرے کھاتے میں آئے تھے ماشاءاللہ پھر الحمدللہ اس نے بھی یاد کی یہ ہے میں تو اکثر سروس کے سلسلہ میں باری رہتا تھا بارہ اس نے بھی قرآن پاک یاد کیا اس کا فیدہ یہ ہوا ہے خوبہ ہے بھائی کہ میرے ہی ساتھ تین بیٹیاں ہیں ساتھ بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور سارے کے ساری حافظ ہیں بیٹیاں بھی حافظ ہیں بیٹے بھی حافظ ہیں اور جب فوت ہوئی ہے چھوٹا بیٹا جو تھا اس وقت اس نے یہ نورانی قیدہ پڑھ دا تھا اور نورانی قیدہ ختم کیا تو وہ قیدتا ہے امی میں نے آمین کرنی ہے اور آمین کر کے پھر اس کو ان نے یہ تیس ماہ پارہ یاد کرانا شروع کر دیا تھا اس نے باقی بیٹے سارے وہ اس نے ان کو یاد کر آیا یہ آخری بیٹا جب سنال فضونوں نہیں کروایا سب کو ساروں کو ان کو کرتا اللہ حافظ وہ یہ تھا کہ استاذ کے پاس چھوڑتے بھی تھے لیکن گھر آنا گھر آ کر اس نے پکڑ لینا اس کو کیا پڑھا ہے سناؤ یہاں سے سناؤ منظر سناؤ صبح اٹھکو یاد کر پڑھو سبق سنانا یہ سارا پھر محنت اس کے تھی الحمدللہ مجھے یہ بینی فٹ ملا ہے اس کے حفظ کرنے کا کہ بچے الحمدللہ پھر یہ ذہین ہے ماشاءاللہ ساروں نے تعلیم اپنی مکمل کی شہر تربیت میں گھردار کس کا رہا بچوں کی تربیت میں آپ کا زیادہ رہا نہیں میرا کیا کیا رہنا تھا میں تو اکثر آپ کو بتلایا ہے نہ کہ میں سر بس باہر رہا ہوں یہ میری سعودیہ سے پہلے پہلی تقری آپ نے وہ یتیم خانہ چوہ کے پاس جائے نا اڈے کی طرف وہاں ایک مسجد مضمل آتی ہے وہاں جامعہ اسلامیہ وہاں رہا ہے یہ جامعہ اسلامیہ اس جامعہ اسلامیہ کی شاخ تھا پہلے تو میری پہلے پہلی تقری وہاں ہوئی ہے محبوس جسے کہتے ہیں یہ زیالہ شاہ بخاری ادھر پڑھتا تھا اس کو میں نے کاغذات اس کے بھیجے تھے ادھر مدینہ کے انورسٹری میں تو اس طرح وہاں مطلب پڑھانے کے سلسلہ میں اس کے بعد میں چلے گیا سائی وال یہ کاری آئیہ صاحب رسول نگری کا ادھر ہے ادھر میں پڑھتا ہوں جامعہ عزیزیہ پھر فیصل آباد میں جامعہ صنفیہ ہے ادھر میری مدین کے ساتھ البن سے ہوگی تھی انہیں مجھے دو بندیوں کا مدرسہ ہے درطاہر والی لیاقت پور کے پاس ادھر میں ادھر میں پھر میں یہ قاسم العلوم ہے ملتان کا ادھرہ وہاں بھی رہا ہے پھر میں ہمارا جو گورنمنٹ آئی سکول ہے ادھر بھی میں محبوظ پانکے پانچھے سال ادھر بھی پڑھائے ہیں اور پھر میں تیچہ وطنی میں تیچہ وطنی کے بعد میں اپنا ادارہ ہے میرے چنم مرکز ادراسات الاسلامیہ میری بیست پھر ادھر ہوگی تھی ریٹائرمنٹ بھی ادھر دسمبر دوزہ سولہ میں ادھر میری ریٹائرمنٹ ہوئی تھی تو تربیت پھر میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں باہر رہا ہوں تو جو بھی مطلب بچوں کی تربیت ہے بچوں کو صحیح لین پر رکھنا ہے یہ اسی بیجاری کا کام تھا میں تو اتنا ٹائم نہیں دے سکا ان کو کیسی زندگی گزری شیخ عزواجی زندگی جو ہے الحمدللہ شیخ خبیب صاحب میں نے کبھی آنکھ سے گھور کر دیکھنا یہ بھی نوبت نہیں آئی کوئی ایک دو دفعہ کوئی خموش احتجاز کرنے کی ضرورت پڑی مجھے وگر نہ کبھی کوئی بدمزگی نہیں پیدا ہوئی ہے اور الحمدللہ بڑی اچھی زندگی یہی وجہ ہے کہ مجھے پھر بعد میں دوسری شادی کیلئے کہا گیا کہ آپ کوئی دوسر شادی کر لیں کہ اس کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے آپ صحیح صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ مجھے بہت کہتے تھے رشتے کے لیے انہیں بڑی کوششیں کی ہیں بہت کچھ کہا ہے لیکن میں نے کہا نہیں بلکہ میرے سسر صاحب جو تھے میں ادھر گیا تو مجھے کہنا کہ اب دستان دیکھیں ہم کون ہیں رکاوٹ بننے والے مجھے پتا ہے کہ آپ کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے آپ کے والد بھی فوت ہو چکے ہیں آپ رشتہ اپنی مرضی کا تلاش کریں میں والد بن کے آپ کے ساتھ جاؤں گا اور یہ جو پاس بیٹھی ہے آپ کی ساس یہ والدہ بن کے ساتھ جائے گی بیٹا احمد ہے اسلام آباد انورسٹری میں پڑھاتا ہے اس نے مجھے خط لکھا بکیدہ کہ ابو جی آپ نا اگر اس لیے نہیں کرتے ہیں نا کہ شاید ہم رکاوٹ بنتے ہیں نہیں ہماری یہ خواش ہے کہ آپ شادی کریں یہ خط میں نے کئی دفعہ لکھا کہیں آپ کی گستاخی نہ ہو جائے بیعت بھی نہ ہو جائے میں بڑی مشکل سے یہ میں چاند سفیہ آپ کو لے کر بیج رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں رشتے بھی آتے تھے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن وہ دیل ہی نہیں کرتا تھا اللہ کی بندی نے جو تیتیس سال میرے ساتھ گزارے ہیں وہ اس طرح گزارے ہیں کہ اب دل نہیں کرتا کسی اور جگہ شادی کا نیک الحمدللہ بڑی مثالی زندگی گزاری ہے اللہ کی مہربانی سے تدریس اور فتوہ نویسی کا آغاز کب سے شروع کیا تدریس تو جب سے یہ بے سے شروع ہوئی اسی وقت سے شروع ہوئی البتہ یہ جو فتوہ ہے نا یہ جامعہ صلیفیہ میں جب تھا اس وقت ہماری ایک فتوہ کی میٹی ہوتی تھی رئیس تھے ہمارے مولانا حشیار پوری تھے صنع اللہ مولانا صنع اللہ حشیار پوری وہ ہمارے رئیس تھے یہ جو ارکان تھے اراکین وہ ایک مولانا محمد یونس بٹ مرہوم وہ تھے عبدالعزیز عربی صاحب جو آج شیخ العزیز ایک وہ تھے اور ایک مولانا اسماعیل محمد مالدی پی وہ تھے ایک میں تھا اور ہمارا ہفتے کے بعد ایک جلاس ہوتا تھا دعول افتاب وہاں ایک دعول افتاب کے مستقل ایک امارہ تھی اور میں سوالات میرے پاس آتے تھے میں پھر سوالات لکھ کر ان کو پیش کر دیتا وہاں ڈسکس ہوتی وہاں مطالعہ کرنا سٹڈی کرنا کریں فتوہ لکھنے کے بعد پھر میں وہ فتوہ جو پیڈ ہوتا اس پر لکھتے پھر تمام مراقین کے دستخط ہوتے اس طرح مجھے ایک ذوق پیدا ہوگا فتوہ لکھنے کا آغاز وہاں سے میں نے کیا ہے پھر جہاں بھی میں گیا ہوں یہ فتوہ میں نہ فتوہ لکھا کریں یہ تقریبا دو ہزار ایک کی بات ہے تو بائی سال ہو گئے مجھے لکھتے ہو گئے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو اندھیری ہو اس میں کبھی تعطل نہیں آیا ہے اس کا ہوتا یہ ہے کہ تین سال کے فتوے فقی ترتیب لگا کر ایک جلد بڑھ جاتی ہے اب تک یہ سات جلدیں مکمل ہو چکی ہیں تو اس وقت سے میں لکھ رہا ہوں پھر پیغام ٹی وی میں میرا سوال پہلے آتا تھا وہاں بھی سوال جواب کی نشط ہوتی تھی میرے سوال کے بعد آپ پوچھئے یہ پروگرام ہوتا تھا اس میں میرے سوال جواب ہوتے تھے اب بیماری کی وجہ سے کچھ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سفر کی سوق تین ہیں بہت بیچارے کہتے رہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں تو ریکارڈن کے لیے میں نہیں جا سکتا شیخ فتوہ صاحب اللہ دیس میں مسائل کے جو جوابات دیتے ہیں وہ آپ کی اپنے رائے کے اوپر مبنی لے کے دے دیا اسے میں کئی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں میں نے تقریبا تیسری جلد میں لکھا ہے ایک ہے مسدر فتوہ ایک ہے منحج فتوہ مسدر فتوہ کیا ہونا چاہئے وہ تو کتاب سنت ہے منحج کیا ہے وہ ہے کہ جس طرح حدیث کا ہمارے اصلاح نے سمجھا ہے اس کے مطابق فتوے کو لکھا جائے تو جو لوگوں کو سہولت اگر ملتی ہے وہ فتوے میں دینی چاہئے البتہ امام بخاری کا صلوب یہ ہے کہ جو نصوص ہیں اس کو پکڑتے ہیں اس کا دامن سے نہیں چھوڑتے ہیں البتہ سہولت اگر جہاں سے ملتی ہوگی نبی کریم نے جب حضرت ماز بن جبل کو اور ابو مسائل کو بیجا تھا وہ بطور خاص یہ کہتا وہ عدیث بنیاد اس بات کی فتوے میں دینی چاہئے پھر جو زمینی حق ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک فتوہ آیا کہ ایک بحیث ہے تو اس کے ساتھ خنزیر کا کراس ہوا ہے وہ دودھ بہت دیتی ہے تو کیا اس کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے ہمارے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ دودھ حرام ہے کیوں اس میں لابن الفحل جو ہے نا وہ حرام جانور ہے اس لیے یہ دودھ بھی حرام ہے مجھے میں نے لاوی اسٹاک محکمہ ہے ایک حیوانات والا میں ان سے رابطہ کیا میں نے فتاوہ عالم گیری میں کتے اور بکری کی مثال بھی ہے کہ وہ کتے نے بکری سے جفتی کی ہے تو اس سے بچہ پیدا ہو ہے اس کا دھڑ جو تھا وہ کتے والا ہے سار کتے کا اور دھڑ بکرے کا وہ حلال ہے یا حرام ہے اس طرح میں نے لاوی سٹاک محکمہ والا سے رابطہ کیا بتایا بھی یہ ممکن ہے وہ کہنے لے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیوں جو بچے پیدا ہوتے ہیں جنس کے ہر کے جوڑے ہوتے ہیں انسان کے چھتالیس کروموسوم ہے اس کے بنتے ہیں تیس جوڑے ایک جوڑہ جو آخری ہوتا ہے اس سے جنس بنتی ہے اور پہلے جو اور یہ جو بکری ہے اس کے اٹھتیس ہیں یہ تو قینتی میں فرق ہے ان کا قینتی میں ترتیب میں اسلوب میں بالکہ ایک جیسے ہوں گے تب بچہ پیدا ہوگا لیکن اگر تھوڑا بہت فرق ہونے جنسے قریب کا جنسے بائید تو اس میں بچہ تو پیدا ہو جائے گا لیکن وہ آگے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوگا یہ خچر پیدا ہوتا ہے یہ گھوڑی اور گدے کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ خچر جو ہے آگے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو یہ تو ناممکن ہے کہ خنزیر اور بینس کا آپس میں ملاب ہو جائے ان کے کروموسوں میں بڑا فرق ہے گنتی کے اعتبار سے ترتیب کے لحاظ سے تو میں نے پھر کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ غلط ہے حضرت شکے ہوتی ہیں جی پی فانڈ کی اس میں جو آخری شک ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم آپ کی کٹھاوتی ہے اس کے ساتھ مزید کچھ ملا کر دیں گے کہ آپ اضافہ شدہ رقم کو لینا پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے وہاں یا نو کرنا پڑتا ہے مجھے جتنا مشاورت بھی کرنی پڑتی ہے لوگ ساتھیوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنا پوچھنا اس کا کیا ہے پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے نیٹ اس کا کام استعمال کر دوں اس میں بھی پڑے منا فتوے مل جاتے ہیں لیکن میں تو خود ہی تراش کرتا ہوں حدیث جب تک میں اصل کتاب میڈیا پہ مسائل چلتے رہتے اختلافات چلتے رہتے مختلف علاقوں میں مختلف شخصیات سے تو وہ مشایق سے وٹسائی پہ فتوہ پوچھ لیتے ہیں یہ سوال کر لے کسی شخصیت کے بارے میں نام لے کے فلاں فلاں بندہ یہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپر لگا کے تو وہ پھر اس کو بطور اصلہ استعمال کرتا سوشل میڈیا پہ تو اس حوالے سے اسلوب کیا ہونا چاہیے ہمارا سوشل میڈیا کا غلط استعمال بہت ہوتا ہے یہ ایک ہتھیار ہے اس کو آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اور غلط استعمال بھی کر صحیح استعمال کریں گے اس کے فوائد بڑھیں اور جیسا کسی نے کہا وقت ایک تلوار ہے اگر آپ اس کو نہ کٹا نہیں یہ آپ کو کٹ کے رکھ دے گا اگر آپ میں سے صحیح فیدہ نہ لی جانا تو وہ آپ کو غلط استعمال کر لے گا میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے وہ ایک چلانا جانتی ہے تو اگر وہ اس چلائے مجھ پر میں مر جاؤں تو میں شہید ہوں گا یا عام انسان میری موت تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا مسئبت پڑی ہوئی ہے اگر آپ اتنی ڈر پھوک ہیں بی بی سے ڈر سی نہ کریں یہ کوئی واجب نہیں کریں شدی اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں یہ خیانت ہے کہ اگر میری آپ سے بات ہو رہی ہے آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں یہ ایک راز ہے میرا آپ کے درمیان اس کو راز ہی رہنے دیں اسی طرح خوابوں کی تعمیر بدلائے تھے ہمارے ایک عالمی دین ہیں وہ خوابوں کی تعمیر بڑی اچھی طرح بدلاتے وہ پیغام ٹی وی میں جب اس نے انٹریو دیا اس نے کہا کہ آج خواب کی تعبیر میں بتلائی ہے کل اس کی براکس بھی ہو سکتی اسی خواب کی اس کی وجہ کی وہ کہتا جس حدیث میں ناصق منصف آتا ہے اس طرح پہلا خواب کام ٹی وی والوں کو یہ دیکھیں مفتی صاحب نے مجھے کہہ دی کہ آو ٹھیک ہے حالانکہ میں نے جس تناظر میں بات کی تھی وہ اور تھی سیہک و سبا کا فرق اور سیہک و سبا کٹ کر یہ بات کر دی تو یہ جو ہمارے ہاں اس طرح چلتا ہے نا ایک وٹس اپ پر ہمارے ہلاد کر دی ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں تو جو سوال ہو اس کو کٹ و برید نہ کی جائے اس کو مطلب ہے اس کا سیاک و سبا کٹ کر دینا پھر اوپر ہیڈنگ اس طرح کے لگا کر دینا جازبیت پیدا کرنے کے لئے ایسا نہیں کرنا چاہئے اللہ یہ کہ اس سے اجازت لے لی جائے بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی اجازت ہے تو ہم کریں رہنے دیں لیکن یہ غلط استعمال کر دیں اس طرح اس طرح اس مفتی کی بھی غلط شورت ہوتی ہے جو اس طرح کے فتوے وہ تو نہیں دیتا ہے لیکن اس کو بنا لیتے ہیں اس طرح کے سمجھتے نہیں اصل میں فتوہ جو ہوتا ہے نا کردار پر ہوتا ہے نام پر نہیں ہوتا آپ کردار بتا دیں کہ یہ کردار کا یہ فتوہ ہے جس جس میں بھی پایا گیا وہ اس کے ذد میں آ جائے نام لینے کی ضرورت نہیں اس سے تو اس کی بہت بیشتی ہوتی ہے اللہ تلنی انسان کا یہی تھا اس قوم کا کیا آل ہے وہ یہ کہتے ہے کربی آپ نے کسی کا نام نہیں لی ہے فما والو قوم کے انداز سے آپ نے بات کی ہے اچھا شیخ ایک اور چیز ہے کسی کو مسئلہ بتانے میں اور فتوہ دینے میں کیا فرق رکھنا چاہئیے یا کیا فرق ہونا چاہئیے جو مسئلہ پوچھنے کے لئے آتا ہے اس کا کوئی ذاتی پراولم ہوتا ہے وہ مسئلہ پوچھتا ہے جو فتوہ ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے اس میں ہم نے عموم کو عمد الناس کو سامنے رہ کر بات بتلانی ہوتی ہے تو جو سوال کرتا ہے اس کی اپنی ذاتی مسئلہ ہے ذاتی کوئی پراولم ہے مشکل ہے جس کے لئے آل کی ہے اس لئے جب اس کی ذات سامنے ہے تو ہم نے اس کے حالات کو دیکھ کر فتوہ دینا ہے جب عمومی حالات ہیں فتوے کے میں پھر ہم نے عموم کے پیش نظر کو فتوہ دینا ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ کا بھی انداز تھا آپ فرماتے ہیں کہ ایسا میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ جو ہے نا یہ قریشیوں نے اپنی مرضی کی مطابق یہ بنایا ہے ایک تو اس کی بنیاد بڑی انچی رکھی ہے جس کو چاہیں اندر جانے دیں جس کو چاہیں نہ جانے دیں پھر دروازہ بھی ایک اسی سے رکھو ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے لیکن بات تو صحیح تھی نا امام بخاری نے اس پر ایک عنوان بھی قائم کیا ہے کہ اچھی بعض چیزیں لوگوں کی جذبات کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے آپ نے سیدہ ایشا سے فرمایا کہ ایشا میرا دل کرتا کہ یہ کروں لیکن میں کرتا کیوں نہیں ہوں آپ کے قوم کہیں متنفر نہ ہو جائے ان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آتے ہیں ہمارے باو دادا نے بیت اللہ بنایا اس کو ڈھا کر اپنی مرضی کے مطابق بنوالی گیا حالانکہ فیدہ تھا حتیم کو انہیں باہر نکال دیا تھا اس کو بھی شامل کر لیتے دو دروازے بنا لیتے لیکن آپ نے لوگوں کے خیال رکھتے ہوئی مقصد یہ کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو مدنظر رکھنا چاہیے فتوہ دویسی کے دوران بلکل میں تو یہ کام کرتا ہوں یہ ساری جیسے سامنے چیز جاننے والا نہیں ہوتا میرا جو تخصص حدیث کے بارے میں ہے یا مسائل کے بارے میں لیکن اس فتوے میں اور علوم کی ضرورت ہوتی ہے میڈیکل سینس کی ضرورت ہے میڈیکل سینس کی بھی بڑی عجیب مسائل سامنے آتے ہیں اور اس میں کچھ جیسے میں پہلے آپ کے علاوے سٹاک محکمی کی بات کی ضرورت ہوتی ہے بہت علوم کی ضرورت ہوتی ہے تو مشکل مجھے وہاں پیش آتی ہے جہاں اس طرح کی بات آج جس کو میں نہیں جانتا ہوں تو بندہ اگر نہیں جانتا ہے تو صاحب کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں وہاں خام خواہ سار کو پھنسانی کی کوشش نہ کریں تو پھر میں رابطے کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں جب تک میرا دل ضمیر مطمئن نہ ہو جائے اس وقت میں فتوہ نہیں لکھتا ہوں تو اس وقت مجھے درپیش مشکل آتی ہے جب اس طرح فتوہ ہیں یہ سوال تو ہر ایک ضرور تپیٹھ دی ہے اس میں ضروری ہے کہ جو متخصصین ہیں وہ جو ہمارے طلبہ ہیں فارغ ہونے والے ان کو ٹریننگ دی جائے بتلایا جائے اس کے اس علوم سے آگاہ کیا جائے فتوہ دینے کے لیے کیا چیز ضروری ہیں ان کو بقیدہ آتے ہیں اس طرح فتوے دے کر ان سے یہ فتوے کا جواب لیا جائے مشک روای جائے کہا کہا تم نے رستے سے ہٹ کر کام کیا ہے تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے تخصص فل افتا کی دعوت میں بڑی کار آمد ہے جو فتوہ ہے اب یہ فتوہ ایک تین طلاق والا فتوہ بہت زیادہ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اس فتوے کی وجہ سے یہ تین طلاق والا مسئلہ جو ہے اس کو بھی لوگ بہت غلط استعمال کرتے ہیں میرے پاس ایک فتوہ آیا اسی طرح کا وہ کہنے لگا جی ایک آدمی تھا تو اس نے بوی بی کے یہ دوسری طلاق ہے پھر چلا گیا پہر پھر پھر آ گیا یہ کہتے ہیں یہ تیسری طلاق جوتا سر پر مار کر یہ تیسری طلاق ہے اب کیا ہم اس کو مجلس واحدہ کہہ سکتے ہیں یا ایک متعدد مجالس ہیں یہ تو میں نے تو یہ کہا کہ یہ تو خبیص جان پوچھ کر مجلس دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عمر ایک مجلس خیار مجلس ہوتا ہے سعودہ میں نے آپ مبائل لے لیا حقیم آپ نے لے لی جب تک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے آپ واپس کرنے کے مجاز ہیں میں بھی آپ کو کہتے ہیں حقیم ادل لیں مبائل دیں حضرت عبداللہ بن عمر کو جب چیز پسند آ جاتی فورا مجلس بدل لیتے مجلس خیار مجلس جب تک مجلس قیم ہے جب ختم ہوگی مجلس بھی ختم ہوگی تو یہ تو خبیر جانبو جیسا کر رہا ہے اس کو یہ رہت نہیں دینی چاہیے یہ تین اطلاع ایک ہوئی ہیں تو اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں شیخ ابھی دور جدید کا ایک بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بہت زیادہ میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پاس کمیونکیشن سکلز بہت زیادہ علم کم ہے بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے عمر کی وجہ سے روانگی نہیں ہے گفتگو میں تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو زیادہ اچھے طریقے سے بولنے والے ہیں ان کو پوری مشایقی سپورٹ ہو اور وہ دعوت کا کام کریں اب لازمی نہیں کہ ان کے پاس بھی اسی لیول کا علم جتنا مشایق کے پاس تو کیا وہ دعوت نہیں دے سکتے نہیں ایسی بات نہیں ہے دعوت نبی کریم حضرت علی کو بیجا تھا تو یہ کہا تھا اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آگیا نا وہ سرخ اونٹوں سے بیتر ہے تو دعوت جو نہارے کا فرض ہے علم جتنا کسی کے پاس ہے اس کے مطابق دعوت دے سکتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ راسخین فی العلم ہی اس دعوت اللہ فاصل کے ذریعے بھی اس دین کی مدد کر دیتا ہے تو وہ آدمی جس کو بولنے کا سلوب ہے ڈھانگ ہے طریقہ ہے سلیکہ ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی وہ اصلاح کر دی جائے جس میں کمی ہے تو میں اگر بولنے کا سلوب نہیں رکھتا ہوں تو میں اسے سیکھ لوں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے لیکن جیسے لکھنے کا علیہ دا اسلوب ہے بولنے کا علیہ دا فتوہ نبیسی کا ہاں اس لیے جہاں جہاں کو بیٹھا ہے اس کی جو جو صلاحیت ہے اس کو فیدے میں کام ملانا چاہیے اس کو اپنے حاق میں استعمال کرنا چاہیے اس کو اپنے ادا کرنا ہی کرنا ہے خواہ آپ مدرسے میں پڑھیں یا آپ کو ویسے پتا چل جائے دعوت دینی چاہیے شایئے یہ جو پھر اسطلحہ آئی تھی برادرز کی اسطلحہ تھی نوجوان یونیورسٹریز کے کالجز کے ان کو شوق پیدا ہوا انہوں نے دین سکھا آگے دعوت دینی شروع کر دی تو ان کے اوپر آئے دن ترقید بھی رہتی بلکہ شایئے پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست ہیں تو وہ کہہ رہے تھی دین چرب زبانوں سے نہیں لینا چاہیے چرب زبانوں سے مراد وہ لوگ ہیں یا جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ یونیورسیوں کے کالجوں کے یا کچھ نوجوان ہیں جن کے گفتگو اچھی کر لیتے ہیں سلیک ہے ان کو یا ان کو زبانیں ایسی آجاتی ہیں جو نوجوانوں کو ٹریکٹ کرتے ہیں انگلیش بغیرہ تو اس میں اگر وہ دین سیکھ کے علماء سے تو آگے دعوت دیتے ہیں بلکل یہ کام ہونا چاہیے دیکھنا دین اگر یہ اس روب کوئی جدید پڑا لکھا آدمی اختیار کرتا ہے اس میں کونسی کباہت ہے علم چاہیے کم بھی ہو اس کے پاس کم بھی ہو تو اس کو چاہیے جو اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب کامل اور اکمل بن ہو سکتا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فتوے لکھے دینا شروع کر یہ فردہ عشمی ماشاءاللہ بڑا کام کرتی ہیں ایک دفعہ فتوہ چھوڑا اس نے تو میں نے کہا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے آپ جہاں ہیں آپ اسی پہ رہیں یہ فتوے چھوڑنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے تو آپ جو کام کر رہے ہیں جس طرح آپ کا مواشرے میں آپ کا مقام ہے وہ آپ کے کام کی وجہ سے ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا ہر کام کے لئے اللہ نے آدمی تیار کر رکھے ہیں تو جو کام اللہ اللہ آپ سے لے رہا ہے آپ اسی کام کے اندر رہیں شیئر جو ابھی دو مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی کھیپ نکلے کی مدارس سے فاضل ہو کر تو جو بچے آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے ایسے بھی شوق رکھتے ہیں فتوان عویسی کا ان کو کون سی کتب پڑھنی چاہیے یا کن میں نے ان کو تیار کیا تھا اسی کام کے لیے وہ پھر اتھے جڑ گئے لوگ دوسروں کے کسی شعبہ میں چلے گا ماشاءاللہ ان پھر منصب بڑے اونچے جگہ پہ یوسف تیبی جو ہے یہ میرا شکیرد ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا دکھا ہے اپنا زیالہ شاہ بخاری میرا شکیرد ہے یہ ایک اور شعبہ میں چلا گیا یہ سیف اللہ خالد ہے دعوی والوں کے ہاں یہ بھی کسی اور شعبہ میں چلا گیا عبدالل عطیب میں بیٹھا ہوگا ہے اگر ہم ان کو کسی کام میں لاتے ان کا مصرف بنا دیتے تو یہ کتنی خاصے کی چیز تھی لیکن ہم یہ سمجھ دیں کہ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا گیا یہ چار پانچ کتابیں ہیں تو ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے ایک تو فتو باری کا مطالعہ یہ ضرور کرنا چاہیے نیل الوطار یہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے زاد المعاد اور جس نے فتوے فتو باری محل بن حزم اور اسی طرح ضرور معاد اندال الوطار ہر بچہ پڑے انشاءاللہ اس سے بڑی بصیرت خاص ضرور معاد تو بڑی کام کی ذاو ہے اس کو تو کسی وقت بھی انسان کو غافل نہیں اس سے رہنا چاہیے شیخ ابھی آپ نے دو دفع ذکر کیا زیولہ شاہ بخاری صاحب کا تو آج کل وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے وحد امت کے حوالے سے تو کیا آپ راضی ہیں مثلا کل بھی ان کی بیٹی کے ساتھ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے وہ گئے ہیں جواد نکوی صاحب کے پاس ادھر جا کے بیٹی کی تقریر ہوئی ہے پھر اس کے بعد جواد نکوی صاحب کا اس کے بعد ہی غالبا بیان ہے یہ جو بل پاس ہو ہے اس کے پر تنقید کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اسے خوبیب صاحب بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہونہار ذہین شگیر دے میرا بلکہ وہ میرا بڑا لڑلا شگیر دے میں جب امتحان لیا اس جامعہ اسلامی باندھ روڑ میں تو میں نے کہا جو بچہ اس کو عربی میں حل کرے گا اس کو میں نمبر زیادہ دوں وہ واحد لڑکہ تھا جس نے عربی میں پرچہ حل کیا بڑی مشکل سے میں اس کا آدھا نمبر کٹا آدھا آدھا نمبر سو میں سے ساڑھے نمبر دی اور اب بھی اس کے بٹوے میں میں نے اس کو ایک دفعہ پانچ روڑ کا نوڑ دیا وہ بٹوے کے اندر اس نے سمال کے رکھا ہوا ہے اب تو پانچ روڑ بڑے عرصے سے ختم ہو گیا لیکن جب وہ دکھاتا ہے لوگوں یہ میرے استاذ نے مجھے لوڑ میں نے تو اعلان براد کیا ہوا شاید آپ کے علم میں نہیں میں نے اس اعلان براد کیا میں اس سوال سے عراض کر رہا تھا آپ نے دو دفعہ نام لیئے تو میں نے کہ پوچھو تو آپ راضی ہیں کے نہیں محبت نظر آ رہی ہے میں نے اس لاد براد کی ہے بعد میں بڑا اس نے کوشش کی ہے مجھ سے ملنے کی اور یہ کاری صاحب صاحب یہ بڑی چاہتا ہوں کہ یہ ذہین جو ہوا نا ان کو کسی کام میں لگا جائے بات نہیں بعض لوگ علم کے بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں شایئے آج کل یہ بہت جیادہ دیکھنے میں آرہا ہے اس فیلم میں جب سے آئے ہیں جو ذہین علماء ہیں علماء پتہ نہیں کہنا چاہیے آپ کے نزیقین نوجوانوں کو یہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں بس یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے فتنے دنیا کے بہت زیادہ ہے میں بھی ان کے لئے دعا کرنی چاہیے جو فتنے میں مبتلا ہے دعا ہم بھی کہتے دعا کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور صرف دعا پہ گزرانا کیے جائے اس کے لئے کچھ عملی ذرائع وسائل بھی استعمال اگر ہوں اپنے بس میں تو وہ بھی کرنے چاہیے شاید فتوہ آپ کی فیلد ہے یہ جو آتے ہیں فصلی فتوے آتے ہیں مثال کے طور پر بڑی دانی تو کٹے کی قربانی والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے مہرم الہرام آمان تو یزید والا فتوہ شروع ہو جاتا ہے یہ سارے جو اس طرح کے جو ایونٹ بیس فتوے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہیے اور پورے علماء بھی اس میں سارے لگے ہوتے ہیں پوری عوام اس میں لگی ہوتی ہے میں نے میرے جو فتوے ہے آپ ان کے مقدمات کو پڑے آپ میں نے وہاں لکھا کہ ہمارے سوالات کیا ہونے چاہیے اور ہم عملی طور پر کون سے سوالات کر رہے ہیں ہمارے پاس جو سوال آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ گھر میں چوری ہوتی رہتی ہے اس کا حال کیا مسئلہ کریں چوری رک جائے ہمارے بال کٹ جاتے ہیں ہمارے بچوں کے کپڑوں پر خون کے چھنٹے پڑتے ہیں حالانکہ یہ زیادہ تر جوٹ ہوتا ہے رشتہ نہیں ہوتا ہے رشتے بند کر دی ہیں فلاں ہو گیا ایک مذہبی طبقہ جو ہے وہ یہی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جب عید العزحات ہی ہے تو یہ کٹے کی بینس کے قربانی جائز ہے یہ نجائز ہے مہارم کرنے کیلئے یا اس کی تو لگانے کیلئے پوچھتے رہتے ہیں وگر کس کو نہیں پتا ہے بینس کے بارے میں ٹھیک ہے نکتہ نظر آرے کا محصول ہو سکتا ہے تو یہ جو وقتی قسم کے ہوتے وہاں صرف تھوڑا سا ہاں نام جواب دے جان چھوڑ جائے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے پیچھے پڑھنے سے پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں میں اس طرح کے فتحوں کو میں نے ایک دفعہ تفصیل سے لکھ دیا تھا بارہ وجوہات میں نے بیان کی تھی یہ گائے کی جنس نہیں ہے بینس جو بارہ وجوہات لکھی سب سے بڑی بات وہی پہلے والے کی آپس میں جفتی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اس کا بینس کا مزاج کا بڑا فرق ہے دودھ کی رنگت کا تاثیر کا یہ فرق آجتا ہے جس طرح ناد سوڈیو سب سے پہلے میں اس کے بارے جاننا چاہوں گا کہ جانتے تھے ناد سوڈیو بارے میں تو عرف رکھتے تھے کہ آج ہی میرے آنے سے اس کے بارے میں پتہ چلا یہ ناد سوڈیو جو ہے یہ عبد الرمان مدنید صاحب کے گھداماز بھی ہیں جو چلا رہے ہیں نہیں ڈاگٹر زبیر صاحب وہ ہمارے پاس ایس سکالر آئے تھے دو تین پروگرام یعنی مستقل ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایس سکالر ہی ہیں جیسے دوسرے علماء یہ سمجھتا تھا کہ ناد سٹوڈیو جو ہے ناد زبیر صاحب اس کو چلا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ خبیب صاحب اس کے ہیں کرتا درتا ہیں تو یہ تو آپ بات کھلی ہے نا میں ماشاءاللہ میرے ساتھ طاہر نصیر بھائی ہوتے ہیں نمان عصف صاحب میرا ایک چھوٹا بھائی ساتھ ہم چار بندوں کی ٹیم ہیں جو سارا اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں تو مقصد یہ علماء کو دوبارہ سے مدارس کی طرف جوڑنا یہ علماء نیٹ سے دین اصل کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ فتنہ غامدی کا شکار ہوتے ہیں یہ علماء نیٹ جو ہے اس نے بہت گمرائی پھیلا رکھی ہے اس نے تو آج کل جاتے ہیں نا جمعہ پنانے کے لئے کچھ دیسے زین میں لے کر جاتے ہیں تو خطبے ممبر پر پہنچنے سے پہلے پہلے دیسے ضعیف سجھ کریں آپ کے سامنے آج اگر سار بھی یہ حدیث کی ہے اب دوسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے تو وہ نیٹ کے اوپر فتوے لگا رہا ہوتا ہے استادوں کی اس کے کپی کر کے فتوے اس کے اوپر جڑ دی اس کے اوپر یہی ہے یہی فتنہ فتنہ یہی ہے تو آپ اپنے نحض سٹوڈیو کے اسے بچا کر رکھیں شیخ ترغیب و ترہیب کے بارے میں ضعیف حدیث استدلال کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اصل میں جو ضعیف حدیث ہیں نا جی ضعیف کی قسمیں ہیں موضوع جو رویت ہیں وہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے اگر کسی رابی میں معمولی سا سکم ہے وہ بھی ضعیف کے ایک قسم ہے تو یہ تو اس ضعیف رویت کو دیکھ جائے گا کہ وہ ضعیف کس کٹیگری میں آتی ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں ہر ضعیف ایک رنگ کی نہیں ہوتی ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں اگر کوئی موضوع کی رقبت دلانی چاہیے اور ترہیب کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے ترقیب ترہیب کا یہ معنی ہے تو اگر وہ عمل ثابت ہے صحیح حدیث سے تو ضعیف حدیث سے اس عمل کی ترقیب دلائی جا سکتی ہے اگر کوئی چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس کو ضعیف حدیث سے لوگوں کو ڈرائی جا سکتا ہے یہ فرق رکھ ہے اصل ایک ہوتا ہے فضائل اعمال ایک ہے اعمال اگر ثابت ہے صحیح حدیث سے تو اس کی فضیلت اگر آپ کو ضعیف حدیث سے بیان کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں اصل عمل ثابت ہو تو اگر کوئی چیز منع ہے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کو ضعیف حدیث سے درا سکتے ہیں یہ موقع رکھنا چاہئیے آپ کا یعنی فرق کر لیں ایک عمل کی ایک فضیلت عمل کی ایک نہیں کی اور ایک ترہیب نہیں کی ان دونوں میں فرق کر لیں پھر معاملہ صاف ہے شایئر نوجوان مہا کے لئے نصیت جو خاص میڈیا سے وابست ہے تو ان کے لئے خاص نصیت سپیشل جو آئے دن کوئی نہ محاذ کھولا ہوتا ہے پتہ تو آپ کو لگتے رہتا ہوگا وٹس ایپ کے مجموعات جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مشن جاری ہوتا ہے کسی نہ کسی کے اوپر گولہ باری شروع ہوتی ہے اس بارے میں آپ کی بارنہ جو ہمارے برخوردار ہیں یہ جو کام کرتے ہیں تو اصلاح کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے انسان جتنا بھی کوئی کامل اکمل نہیں ہے اصلاح کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے کہ میں کہوں کہ میں اتنی عمر ہو چکی ہے اتنا تجربہ ہو چکا ہوں اب میں اس قابل نہیں ہے کہ میری کوئی اصلاح کرے یہ میری غلط سوچ ہے کسی وقت بھی اس کی اصلاح ہمیں چاہیے ان نوجوانوں ہم عمر من الامن وَلْخَفِ اَزَعُ بِهِ پھوراں لے دوڑتے اس آیت کی روشنی میں ہماری نسل نو جو ہے ان کی ضرورت ہے تربیت کی ان کو کم از کم جو چیز ملے پہلے اس کو اچھی طرح جان لیں اس کے حقیقت کیا ہے بعض دفعہ ایک جیس سامنے آتی ہے وہ ظاہری طور پر بڑی خوشنوہ ملوم ہوتی ہے لیکن جب اس سے ہوا نکالیں گے پھر پتا چلے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے جو برخوردار ہیں ان کو یا کتام ہی اپنے سے الاغ نہیں کر دینا چاہیے ان کو پاس بٹھائیں ان کو سمجھائیں اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں اگر ہم ان کو الاغ کر دیں گے اور کسی کے اتھے جاڑ جائیں گے تو شیخ آپ نے جیسے کہیں ان کے اندر بہت زیادہ جذباتیت ہوتی ہے کیا یہ جذبات کو ہم اپنے مقاصد کے حق میں یوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ان کو پہلے اپنے مقاصد بتائیں کہ ہمارے یہ مقاصد ہیں پھر ان کو یہ کہیں گے جو آپ کے جذبات ان مقاصد کی ترویج کیلئے ان کو استعمال کریں حالانکہ اس کو تو اپنی خوبی بنا لینا چاہیے اور ہے بھی خوبی یہ اگر بجائز کے کہ ہم اپنے جذبات کو غلط معنوں میں استعمال کریں اور ان کو دوسرےوں کے لیے ایک ڈال بنا دیں ایسا نہیں بلکہ صحیح طور پر ان کو استعمال کیے جائے تو بڑی کام کیجئے شیئے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے یہ جتنے بھی ذہین سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی فتنے کا جیسے میں نے کہا اشکار ہوئیتے ہیں اس کے پیچھے دیکھا جائے تو یہ چیز ہے یہ ہوتی ہے تو خوبی ہے ان کے اندر جو جذباتیت ہوتی یا جو ذہین ہوتے ہیں ذہانت جو ہوتی ہے لیکن مدارس میں دیکھا جاتے ہیں اے بڑا تیز بند ہے اے بڑا چلاک بند ہے جی اے انہوں بڑے جذبات نہیں دے چار دینا جی نکل جان دے اب وہ مسینڈل ہو کے وہ بندہ ٹریک سے ہی اتر جاتا ہے میں جب جامعہ سلفین پڑھاتا تھا نا جی میں نے پھر اس طرح کے لڑکوں پر نظر رکھی ہوتی تھی صحیح ہاں اور ان کو پھر میں نے قابو کرنا اور ان کو صحیح طور پر بتلانا کہ ہمارا مشن یا ہمارا منج کیا ہے تو کلاس کے اندر تو عمومی سی بات ہوتی ہے نا جی اس کے اندر تو اترہ نہیں ہوتا ان کو پھر الگ بٹھا کر پاس لا کر ان کو بتانا سمجھانا شاید ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں بہت زیادہ جو سوالات کرتے ہیں جذباتی بھی دوبارہ وہی بات آگئی یہ نہ بہت زیادہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم کا یہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں جب دین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر کچھ مسائل سے وہ پریشان ہوتے ہیں تو علماء سے جب جا کے سوال کرتے ہیں تو وہ مسینڈل ہوتے ہیں جب تو پھر تھوڑا بہت ان میں بھی مسائل آنا شروع ہوتے ہیں اب ادھر ضرورت ہے ہمارے علماء کی ہم گلہ تو نہیں کہہ رہے ویسے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھا ہوں علماء کو چاہیے کہ ان کو مزید قریب کریں یا ان کے پاس چلے جائیں یا ان کو بلالیں کھانے بھی بلا کے ان کی اصلاح فرما دیں وہ اصلاح کرنے کے بجائے وہ مسائلیں دینی شروع کر دیتے ہیں جی امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کی مسائل ہے ان کے پاس ایک بندہ ہے ان نے کہا مجھے یہ بات بتا دیں ان نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں بتانی پھر ان نے کہا میرے سے حدیث سن لیں میرے سے قرآن کی آیت سن لیں انہوں نے انکار کر دیا کیا اس دور والی باتیں آج فٹ کرنا ضروری ہیں یا کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے ثابت ہی نہیں ہے یہ اس کے بات سے نامل سہیلی ہے احمد احمد سے منصوب ہے نا منصوب ہے ساری باتیں نا مگرنا ان کا جو قدقات ہے ان کا جو مقام ہے ان سے یہ بات بہت نیچی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر صحیح بھی ہو تو انہوں نے اپنا ماحول دیکھا ہے ہم نے اپنا ماحول دیکھنا ہے آج کل جو ہمارا ماحول ہے اس وقت تو یہ ماحول نہیں تھا نا آج کل تو بچہ چھوٹا سا ہوتا اس کو پیدائش کے تمام مراحل کا علم ہوتا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچہ کیسے جنم دیتی ہے اس وقت تو یہ بات نہیں پانچے سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے سارا پتا ہوتا ہے تو میرے ایک دوست تھا وہ دوبئی رہتا تھا تو ادھر آ گیا وہ کہتا کہ میں کسی اچھے کسی سکول میں داخل کروں اپنے بچوں کو جہاں صحیح اسلامی تربیت ہو ان کو تو وہ لے گئے ایک سکول میں تو وہ بیٹا کہنے لگا ابو آپ نے تو مجھے کبھی بتائے نہیں تھا کہ ماما کیسے بچہ پیدا کرتی ہے میں نے آج سو وہاں سے انہوں نے سب کچھ دکھا دیا سیکس ایڈکیشن کے نام تو ہماری دن یہ فتنہ کا دور ہے اس فتنہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ جیہ میں حضا ید دے ٹھیک ہے شاید جزاک اللہ آپ نے اتنا ٹائم دے کہ اللہ انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کوئی اس طرح کے صرف پھرے ہوں آپ مجھلی طرح ریفر کر دیا کریں ٹھیک ہے شاید انشاءاللہ آپ بھی صرف رستی کریں انشاءاللہ ان میں خیر پائی جاتی ہے تو رجوع کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی سے بس میرا یہ ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتا ہوں اپنی بیواری کی وجہ سے انشاءاللہ ہم ادر آجا کریں گے آپ سے انشاءاللہ استحادہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ